شکریہ کڑم کھاتے ہیں کشمیر ہی ہے گوشتافہ کھاتے ہیں مچھی کڑم کا ساہ کھاتے ہیں پانیر کھاتے ہیں کڑم میں کچھ دیکھو میرے بیٹے کا کام روزگار نہیں ہے پانچ بیٹی ہیں ایک بیٹے ابھی آپ سے لکھ لیتے ہیں تین ہزار چھے سو روپیا اس کی پنشن ہے تو اس سے کیا گزارہ سبزیاں پہلے سے سستی ہیں یا پہلے سے مہنگی ہیں پہلے سے تو بہت فرق پڑا ہے بہت دعا کرتے ہیں ہر وقت اللہ یہ آپ کی مشکل آسان کریں جس مشکل میں آپ پڑھیں ہمارا وقت جو نصیب میں ہے وہ خدا ملائے گا پر آپ کی مشکل آسان کریں اس پاکستان کی مشکل آسان کریں سبزیاں کتنی سستی ہوئی ہیں سبزیاں تھے پہلے تھے آلو اتنے مہنگے تھے اسی روپیا اب چالیس روپے پیاز اب سستا ہے ہاں ڈالیں ذرا مہنگی ہیں کوئی ڈال ستر روپے آدھا کلو ہے کوئی لوویے کی ڈال زیادہ کھاتے ہیں لال لوویہ کشمیری ڈال جو ہوتی وہ کھاتے ہیں ڈیڑھ سو بھی ہے پالک سستی ہوئی ہے سستی ہوئی ہے یہاں اتار بزار میں دس روپے گاڑی ہے گھڑی جب ریڈی پی خریدتے ہوں ادھر چٹھا بختار میں ادھر تیس روپے بھی ملتی ہے بیس روپے بھی ملتی ہے ہاں ریڈی بھی خریدتی ہیں میں ادھر ہر آتار کو آتی ہیں ادھر سستی ہے ادھر سستی دس روپے کی گھڑی ہے ایک دس روپے ہر گھڑی میں فائدہ ہے کیا بیچ رہے ہیں چکن کڑائی ہے چکن کڑائی تکہ یا کباب کیا ہے حالو کیا بھاؤں ہیں تیس روپے گھڑی ہے ہے جی تیس روپے گھڑی ہے اور آج سے چار مینے پر چھ مینے پہلے کتنا تھا تیس روپے گھڑی ہے تیس روپے گھڑی ہے تیس روپے گھڑی ہے تیس روپے ہو گیا مڈی میں میاں صاحب خریداری والے تو ابھی کوئی نہیں ہے وہاں پہ منڈی میں یعنی کہ بائیس تیس روپے اور یہاں آکے تیس روپے ہو جاتا ہے اور پہلے کتنا تھا آج سے کتنا اٹھ سا پہلے آسی روپے دو مہینے دو مہینے پہلے اور پیاس کافی کام ہوئی ہے پہلے اس کی وجہ کیا ہے پیاس کا کیا ریٹ ہے پیاس بھی یہی ہے تیس روپے گھڑی ہے ساٹھ روپے اور ٹماتر ٹماتر جو ہے تھوڑا سا مہینے پہلے کتنا تھا یہ گاجر کا ریٹ کیا ہے اور پہلے سب سے زیادہ سبزی سستی کون سی ہے اس وقت گاجر ہوی یا تقریبا ثیس سو روپے گھلو جہا ہے پھول ہو بھی چالیس سو روپے گھلو ہے گیا ستہ روپے گھلو ہیں سن کی سبھ باگڑی ہے تھوڑی سی مہینے کریلا میٹا روپے گھلو reun ہےnaire Fool کریلا دو سو روپے گھلو снова ہر ہیں اور پہلے کا کیا ریٹ جس کا ریٹ ہے کہلہ انڈیا نے اٹھ سؤسٹھ روپے درجم ہے ڈرزتان اتر الف За2 پہلے تین سو چالیس تین سو ساٹھ رویہ درک کا سٹل ریڈ یہی رہا ہے تین سو ساٹھ اس سے کم نہیں ہوئی درک ابھی دو سو رویہ گل ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ مہربانی اور سکتیو بہت مہربانی یہاں آیا تھا صرف یہ کہ یہاں پہ سبزیوں کے ریٹس کیا ہیں آلو پیاز یہ بھی نیچے آ چکے ہیں بہت اور پھر گاجروں کے ریٹس نیچے آئے ہیں اور بھی سبزیاں کافی کم ہوئی ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پیٹرول اور تیل ڈیزل سب کی قیمتیں نیچے آئی ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پاکستان کے حالات بتدریج بہتر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ مسائل بہت سنگین ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مسائل کو حل کیا جائے بجلی کے مسئلے کو حل کیا جائے گیس کے مسئلے کو حل کیا جائے اور آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر گیس کی جو کمی ہے جو شورٹیج ہے وہ دو سالوں میں ختم ہو جائے گی اس ملک کے اندر اور اسی طرح سے بجلی میں ہم بہت بہت محنت سے کام کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد اس مسئلے کو کابو میں لائے جائے عوام کو عوام کو جو ہے وہ سہولت کی زندگی حاصل ہو سکے اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے لیکن ہم پوری محنت کر رہے ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں ہم نہیں کم کر رہے ہیں میں اس کا فوری پتہ لیتا ہوں میں انشاءاللہ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کہاں ایک سو سات روپے لٹر پیٹرل تھا اور آج ستر روپے ہو چکا ہے ستر روپے لیکن میں اس کا معلوم کروں گا ضرور انشاءاللہ ہم آپارا مارکیڈ کے عرصت تقریباً تیس سال سے یہاں دکاندار ہیں ہماری مارکیڈ کے فوٹباس بالکل خراب ہیں ہماری سیوری لینے یہاں پہ نہیں ہیں یہ سب سے پرانی مارکیڈ ہے ہماری مارکیڈ میں بہت سستا حال ہے یہاں پہ پارکنگ کا مسئلہ ہے یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ سی ڈی اے کی ٹیم کو لے کے آئیں گے خود یہاں پہ آئیں گے اگلے دو تین روز میں آئیں گے اس کے مسائل کو سٹڈی کریں گے ان کے مسائل کو حل کر آئیں گے انشاءاللہ اور اسی طرح سے باقی اسلام آباد کو بھی انشاءاللہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں میرے میرے ساتھ میرے ساتھ نعرہ لگائے پاکستان راستہ کلیر کریں کریں بتوکٹر صاحب راستہ کلیر کریں گے کپڑے لیے ہیں کپڑے لیے ہیں تو سبزی می لیے ہیں کپڑے لیے ہیں کپڑے پہلے سے سستے ہیں یا مہنگے ہیں پہلے سے مہنگا ہی ہو گئی ہیں کپڑے جو ہے کپڑے پہلے سے مہنگے ہو گئی ہیں سر آپ کی سید کیسی ہے آپ کو دیکھتے بہت اچھا لگا مجھے پی او پی بھی ملا ہے دوہزار تیرہ میں میرے نام کے میاں نواز شریف آپ کی یہ ریڑی موپھلی بیچ رہے ہیں کیا ریٹ بیچ رہے ہیں ساٹھے پاو بکری ہوتی ہے رات تک پورا بک جائے گی دو تین کلو کتنے روز کی آمدنی ہو جاتی ہے تک چھے سو روپے چھے سو منافع ہو جاتی ہے ماشاءاللہ اچھی بات جوزار ہو جاتی ہے آپ نے پیشہ کی پیٹرول بہت جانائے ہیں مگر یہ ٹرانسپورڈ والے ایک پیسہ نیچین آ رہے ہیں آپ کی ساری محنتیں جو آپ نے کیا عوام کے لیے براہ مرمانی یہ نہیں کم کر رہے حالانہ کے حالانہ کے ایک سو سات روپے پیٹرول تھا آج ست روپے ہو گیا سمرات عوام میں نہیں جا رہے ہیں آپ کی ساری محنت دن ورات کی وہ ذرا رک رہی ہے اس وجہ سے میں کرتا ہوں جی بڑی نواز آپ کا کیا نام ہے کیا کام کرتے ہیں میں منیس شیاب کامس کیا ہے وہاں پہ میں اسیسٹنٹ ہے تنخواہ کتنی آپ کی جو ہوم ٹیک ہے تقریبا تھرڑی نائن انتالیس راہ سارے ایک مریقہ میں رہ کرتا ہے الحمداللہ ساریس پہ ضرور انہیں داروں مدد کر آیا ہے یہ چیک کریں یہ دکان در کہاں ہیں اچھا کیا ریٹ ہے گاجر کا گاجر کے تیس روپے کلو تیس روپے کلو تیس روپے تیس روپے ایک سو تیس روپے پانچ کلو ایک سو تیس روپے تو یہ در لاتے چھار روپے کلو کماتے چھو بھی سر پہ پچیس 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 اچھا اچھا تو یہاں کیوں مہگہ دیتے ہیں آپ شاپر ڈالتے ہیں دنیا مرچہ ڈالتے ہیں چیزیں ڈال کے اپنا گاک اپنا مرضی سے پسند کرتے ہیں شاپر دیتے ہیں اپنا مرضی سے سودا ڈال کے بس یہ کیا ریٹ ہے چالیس روپے کلو سر تیس روپے پیاس پیاس پچیس روپے کلو سر پچیس روپے یہ آج سے تین مہنے پہلے کتنا تھا تین مہینے پہلے پچاس روپے چالیس روپے تھا بس منڈی میں پہنٹالیس روپے کلو تھا ابھی سستا ہوگیا سبزیاں سستی ہوئی ہیں کیا کیا چیز سستی ہوئی بتاؤ گاجر پہلے دو سو روپے دڑی تھا منڈی میں ادھر ہم پہنٹالیس روپے کلو بیچتا تھا ابھی منڈی میں ایک سو تیس روپے دڑی ہوگیا ہیس پتیس روپے کلو پڑھتی ہیں ہیس پہنٹال پہ کلو بھی ہے پونڈیس پانڈال ربے پہنٹال پہ پہنٹال پہ پہنٹال پہ دس روپے کلو دو سب سے پنڈال سب سے چاہتے ہیں سر موسیقی 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 چھوٹا کلہ جو پاکستانی ہے ساٹھ روپے درجن ہے ساٹھ روپے درجن ہے وہ منڈی میں پچپن روپے درجن پڑتے ہیں ساٹھ روپے ہم پہ سیل کرتے ہیں ساٹھ روپے درجن ہے ساٹھ روپے درجن ہے ساٹھ روپے درجن ہے ساٹھ روپے درجن ہے آج میں یہاں آیا ہوں ان سبزیوں کے جو بھاؤ ہیں جو ریٹس ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اور فروٹ کے ریٹس کو بھی میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں پوچھنے کے لیے آیا ہوں اور اسی بہانے آپ سے بھی ملاقات ہو گئی ہے اور پاکستان کے بڑے مسائل ہیں پاکستان کے جن کو اور بڑے سنگین اور سخت مسائل ہیں جن کو ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں برسوں کی لوٹ شیڈنگ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اسی دور میں علاقے فضل و کرم سے بجلی بھی آ جائے گی اور اسی دور میں انشاءاللہ گیس بھی آ جائے گی اور اسی دور میں علاقے فضل و کرم سے ہم بے روزگاری میں بھی کمی آئے گی انشاءاللہ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں ہم اپنا پوری کوشش کر رہے ہیں پوری محنت کر رہے ہیں آپ سے دعا کی درخواست ہے آپ دعا کریں انشاءاللہ پاکستان جلد خوشحال ہو جائے گا